شوہر کی عجیب حرکتیں دیکھ کر میں بہت پریشان تھی وہ ہمیشہ عجیب باتیں سناتے تھے جسے سن کر میں پریشان ہو جاتی تھی یوں تو ہمارے گھر کے حالات ٹھیک تھے وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتے کہ میں حیرت کے مارے انہیں دیکھتی رہتی ان کی عجیب باتوں میں ایک بات موت کی بھی تھی یوں تو سب ٹھیک تھا مگر ان میں ایک چیز کی خرابی تھی وہ بہت ہی شکی قسم کے انسان تھے پر ایک دن ان کی بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور میں پریشان بھی ہو گئی میری شادی ایک سال پہلے ہوئی تھی میں نے بی اے کر رکھا ہے شادی جلدی کروانے کے چکر میں میرے والدین نے میری شادی اسگر سے کروا دی یوں تو وہ دیکھنے میں اچھے تھے اور اچھا خاصا کما بھی لیتے تھے شادی کے کچھ دن تک سب ٹھیک چل رہا تھا مگر پھر ان کی بہت سی باتوں نے مجھے پریشان کیا وہ نجانے کہاں کھوئے رہتے تھے ایک دن عجیب بات ہوئی میرے شوہر جب کام سے گھر لوٹے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے جو یہ اتنے گھبرائے ہیں جب میں نے وجہ پوچھئی تو ان کی بات نے مجھے حیران کر دیا وہ بولے کہ میری مات کے بعد نہ جانے میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں ان کی ایسی باتوں کی وجہ سے مجھے وہ پاگل لگنے لگے تھے میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور ان کی ایسی باتوں کی وجہ پوچھی جس پر ان کی اگلی بات نے تو میرا دماغ ہی ماؤف کر دیا وہ بس ایک ہی چیز بولے جا رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا میں بڑی پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ ایسا ہی ہوگا مطلب میں نے انہیں نیند کی گولی دی اور سلا دیا یوں بھی زیادہ کھوئی کھوئی طبیعت کی وجہ سے وہ کچھ بھی سوچ لیا کرتے تھے صبح جب وہ اٹھے تو کام پر چلے گئے میں بھی اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی جب کسی کام سے میں گھر سے باہر نکلی تو اگلا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئیں ہمارے گھر کے سامنے کتار میں چھوٹی چھوٹی نالیوں کے صورت میں زمین کھو دی گئی تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی ایسا نہ ملا میں پریشان ہوتی باہر چلی گئی اور بازار سے اپنی چیزیں خرید لائی جب میں گھر پہنچی تو زمین ویسے ہی تھی میں حیران ہوتی اندر چلے گئی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی شام ہوئی تو میری پریشانی بڑھ گئی جب شوہر ٹائم کے مطابق گھر نہ لوٹے مجھے عجیب لگا وہ ہمیشہ ٹائم پر گھر آ جایا کرتے تھے مگر آج انہیں کافی دیر ہو گئی تھی میں جب باہر گئی تو میری روپ فنا ہوئی سامنے ان چھوٹی چھوٹی نالیوں کو مٹی سے بھر دیا گیا تھا زمین پہلے جیسے کر دی گئی تھی مجھے نہیں معلوم تھا یہ کس نے کیا تھا پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید چھوٹے بچوں نے کھیلتے وقت ایسا کیا ہوگا خیر رات کو میری شوہر گھر آ گئی میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی دیری کی آخر وجہ کیا تھی شوہر بولے کہ ان کی شفت بڑھ گئی ہے اس وجہ سے وہ دیر سے گھر آئے شاید آگے بھی وہ کبھی کبھار دیر سے آیا کریں گے میں نے کچھ نہ کہا بلکہ خاموش رہی اور کھانا لگا دیا انہوں نے تھوڑا سا کھایا اور ایک کمرے میں چلے گئے کافی وقت گزر گیا میں نے انہیں آواز دی مگر وہ ہمارے کمرے میں نہ آئے میں اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے سو گئی مگر جب اٹھی تو شوہر جاک چکے تھے میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ وہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوئے مگر وہ بہانے سے مجھے ٹال گئے ان کے چہرے پر پھیلی پریشانی نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا میرے لاکھ پوچھنے پر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا بلکہ مجھے ڈانٹ دیا میں خاموش ہو گئی اور شوہر کام پر چلے گئے میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا میں جب دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو جان نکل گئی اس بار بھی گڑے پڑے ہوئے تھے مگر کل کی نسبت تھوڑے بڑے تھے مجھے اب تھوڑا ڈر لگنے لگا میں نے باہر نکل کر دریافت کرنا چاہا کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے مگر مجھے کوئی ایسا نہ ملا جس سے میں پوچھتی میں گھر واپس آ گئی یہ کوئی اتفاق تو نہیں تھا کہ دوسرے دن بھی ایسے ہی گڑے پڑے ہوں میں نے ایک چیز سوچی اور شام تک انتظار کیا کہ آخر دیکھا جائے کہ ان گھڑوں پر واپس مٹی کون ڈالتا ہے میں ساتھ ساتھ اپنے کاموں میں لگی رہی اور شام ہونے کا بے سبری سے انتظار کرنے لگی مگر جیسے ہی شام ہوئی اور میں باہر نکلی اس امید کے ساتھ کے آخر پتہ کر سکو کہ ماجرہ کیا ہے مگر وہاں کا منظر دیکھ کر میرا تو دماغ سن ہو گیا تھا گھڑے مٹی سے بند تھے مگر کیسے میں تو وقت پر آئی تھی پھر بھی یہ سب کیسے ہوا تھا میں آگے بڑھی اور سوچا کہ کیوں نہ ان گھڑوں سے مٹی ہٹا دی جائے میں جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھانے لگی ویسے میرا ہاتھ وہیں رک گیا میرے شوہر نے مجھے یوں زمین پر بیٹھا دیکھا تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے کہ میں مٹی میں کیا کر رہی ہوں جب رات ہوئی اور ہم نے کھانا کھا لیا تو شوہر نے مجھے روک لیا میں وہیں رک گئی اور ان کی بات سننے لگی ان کی عجیب و غریب بات پر میں دنگ رہ گئی وہ بولے کہ میں وسیعت کرتا ہوں جب میں مر جاؤں تو دین دن کے لئے مجھے سہن میں دفن کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد قبرستان میں میں ساکت کھڑی اپنے شوہر کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی پھر میں اچانک غصے سے بول پڑی آخری آپ کیا بول رہے ہیں مگر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور بولے کہ میں جیسا کہتا ہوں ویسے ہی کرو تمہیں کوئی حق نہیں کہ میری بات کو ٹالو میں کیا کر سکتی تھی خاموش ہو گئی کچھ دن گزر گئے ان دنوں وہ دوسرے کمرے میں مکمل رہتے اول وہ آفیس سے رات دیر سے گھر لوٹتے اور جب وہ کبھی اپنے آفیس سے چھٹی کرتے تو وہ اسی کمرے میں رہتے تھے ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا میں اپنے شوہر کے لئے ناشتہ لگا رہی تھی اور کچھ فروٹ بھی رکھ دیئے جیسے ہی میرے شوہر ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو وہ مجھ پر چلا اٹھے ان کی باتیں سن کر میرا دماغ باؤف ہو گیا چاکو کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بولے چاکو کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بولے کہ میں انہیں مارنا چاہتی ہوں تب ہی یہ چاکو میں یہاں لے آئی ہوں ان کی بات پر میں دنگ رہ گئی مجھے اب واقعی ان کے دن بدن وہم پالنے والی عادت سے چر محسوس ہونے لگی تھی میں نے غصے سے انہیں دیکھا انہوں نے مجھے کہا کہ آئندہ میں ناشتے کی میز پر کوئی چھوری یا چاکو یا کانٹہ دار کوئی چیز نہ رکھوں وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے جیسے ہی وہ پاہر گئے میرے ذہن میں ایک چیز لپکی ان کے پیچھے بھاگی اور انہیں روک لیا اور ان سے سوال کرنے لگی میرے سوال پر انہوں نے نظرے چورا لی تھی میں ان سے بار بار اس چیز کا ذکر کرتی رہی لیکن وہ کچھ نہ بولے انہوں نے آگے سے مجھے جو کہا مجھے حیرانی ہوئی وہ بولے کہ ان کی مرضی وہ جو مرضی کریں اس لیے میں ان سے زیادہ سوال جواب نہ پوچھوں وہ باہر چلے گئے گھر کے باہر جا کر دیکھا تو وہی گڑے تھے مگر مجھے اس بات کی حیرت تھے کہ میرے شوہر اس بارے میں کچھ پوچھتے کیوں نہیں تھے کیا یہ سب شوہر کر رہے تھے مگر میں نے سر جھٹکا ایسا کیسے ممکن تھا کہ سب شوہر کر رہے ہوں وہ تو آفس میں ہوتے تھے خیر کچھ دن ایسے ہی گزر گئے میرا روز میرے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہونے لگا مگر ایک بات جب انہیں کہنی ہوتی تو وہ بلکل خاموش ہو جاتے اور وہی وسیعت دہراتے جسے سن کر میں ہکا بکا رہ جاتی مجھے اب کچھ غلط لگنے لگا پہلے تو سب ٹھیک تھا مگر اب کچھ دنوں سے ان کی ایسی باتیں بڑھتی ہی جاری تھی ایک دن میں اپنے کمرے کے صفائی کر رہی تھی جیسے ہی میں نے علماری کھولی اور علماری سیٹ کرنے لگی کہ اگلا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی تاجب سے وہ سب دیکھ رہی تھی وہاں بھی کچھ موجود نہ تھا مطلب میرے سونے کے زیور غائب تھے میں تھٹک کر رہ گئی میں شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی کہ آخر ان سے پوچھا جائے مگر جیسے ہی وہ گھر آئے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جو کہا ان کا جواب سن کر میں سوچ میں پڑ گئی میرے شوہر تو اس کمرے میں کئی دن سے نہیں گئے تھے پھر انہوں نے زیور کیسے لے لیے مجھے اب شوہر کے ساتھ رہنا دشوار ہو رہا تھا دن گزرتے گئے اور ہمارے گھر میں عجیب چیزیں بڑھتی جا رہی تھی جس کا کوئی بھی حل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا ایک دن شوہر کی عجیب حرکتوں سے تنگ آ کر میں نے مائکے جانے کا فیصلہ کیا اور شوہر کو سب بتایا اور کہا کہ مجھے مائکے کی یاد آ رہی ہے شادی کے بعد ویسے بھی کئی ماں گزر گئے ہیں مگر میں مائکے نہیں گئی میرے شوہر نے حامی بھر لی اور وہ باہر چلے گئے اگلی صبح مجھے میرے مائکے جانا تھا مگر جب شام کو وہ گھر لوٹ کر آئے تو کافی پریشان تھے میں نے مائکے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اب مجھے وہ وجہ پتا کرنی تھی جس وجہ سے میرے شوہر عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے تھے صبح وہ آفیس کے لیے نکل گئے ان کے جانے کے بعد سب معمول پر تھا وہی گڑے مگر ایک بات تھی جو حیران کن تھی اب ان گڑوں کا سائز کم ہونا شروع ہو گیا تھا میں اپنے کاموں میں مصروف تھی جب ہمارے گھر میں رکھا فون بجھنے لیا میں نے جیسے ہی فون اٹھایا اور اگلے انسان کی بات سوئیں تو مجھ پر جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو میں بدھ پنی ان کی ساری باتیں سنتی رہی پھر فون رکھ دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا میرے شوہر پچھلے دو ماہ سے آفیس ہی نہیں گئے تھے مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا وہ تو روز آفیس جانے کے لیے نکلتے تھے اور آفیس ختم ہونے کے ٹائم ہی واپس آیا کرتے تھے ان کی آفیس سے فون تھا اور انہوں نے بتایا کہ جب بھی وہ میرے شوہر کو فون کرتے تھے تو وہ فون نہیں اٹھاتے تھے اور اب تو پچھلے پندرہ دن سے ان کا نمبر بیزی جا رہا تھا مجھے بھہرانی ہونے لگی آخر ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے شوہر نے اتنی بڑی بات مجھے چھپائی اور وہ آفیس کیوں نہیں جاتے تھے اور سب سے بڑی بات جس نے مجھے کشم کشمے ڈال دیا تھا کہ اگر وہ آفیس نہیں جاتے تھے تو کہاں جاتے تھے اسی سوچ کو سوچتے میرا دماغ جیسے مفلوز ہونے لگا تھا میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اچانک ذہن میں ایک بات آئی کیوں نہ اس کمرے کو چیک کیا جائے جہاں کئی ماں سے میرے شوہر رہ رہے تھے میں اس کمرے میں گئی اندر قدم رکھا ہر چیز کو بغور دیکھا مگر وہاں کچھ نہ ملا مگر جیسے ہی میں پلٹ کر وہاں سے جانے لگی اچانک میں کسی چیز سے ٹکرائی اور میں نیچے بیٹھ گئی جب میں نے سامنے پڑی چیز کو دیکھا تو حیرت کے مارے میری آنکھیں پھیل گئیں میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی تھوڑی دیر بعد میں کمرے سے باہر نکلی اور شوہر کی آنے کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی شوہر آئی میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں تھے انہوں نے جو بات کہی وہ مجھے تاجب میں ڈال گئی وہ بولے کہ میں آفس میں تھا کیسی عجیب بات تھی وہ کیسے آفس ہو سکتے تھے شوہر کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں نے ایک فیصلہ کر لیا ان کی بات پر میں نے اس بات میں سر ہلایا کھانا کھانے کے بعد وہ واپس اسی کمرے میں چلے گئے اور میں بھی سونے کے لیے چلے گئی صبح اپنے کیے گئے غلط فیصلے کے مطابق میں جلدی جاگ گئی اور گھر سے باہر نکل آئی اور ایک سائٹ پر چھپ گئی کہ آخر جانا جائے کہ گھر کے باہر ہونے والے عمل کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے مگر اگلے ہی لمحے میں حیرت کے عالم میں تھی میں خاموشی سے سب دیکھتی رہی اور اپنے ساتھ لائے گئے موبائل میں اسے ریکارڈ کرنا نہ بھولی تھوڑی دیر تک میں واپس گھر آ گئی شوہر کے لیے ناشتہ بنایا اور جیسے ہی شوہر نے کہا کہ وہ آفس جا رہے ہیں میں پریشان ہو گئی میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور شوہر آفس چلے گئے میں بھی گھر کے کام میں لگ گئی کام مکمل ہوتے ہی میں گھر کی چھت پر گئی اور پھر سارا وقت میں نے وہیں گزارا میری نظریں جو کچھ ڈھونڈ رہی تھی آخر کار وہ مجھے نظر آ ہی گیا جیسے جیسے میں وہ سب دیکھتی مجھے حیرت ہوتی جاتی اس کے بعد میں واپس نیچے آ گئی دماغ تو ان سب میں ہی اٹک گیا تھا کیا ایسا ممکن تھا ہمارے گھر ہی ایسا کیوں ہو رہا تھا ان سب سوالوں سے میں پریشان تھی شوہر رات کو گھر لوٹے تو ان کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر شک ہوا تھا مگر میں نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور اپنے کام میں لگی رہی اگلی صبح جیسے ہی میرے شوہر آفس کا کہہ کر گھر سے نکلے میں نے بھی ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا وہ ایک جگہ رک گئے اور اپنا آفس کا بیگ اتارا اور کام میں لگ گئے انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی میں وہاں کھڑی سب دیکھتی رہی جب پانچ بجے تو شوہر اپنا بیگ لیتے آگے بڑھ گئے مجھے لگا وہ گھر ہی جائیں گے مگر میں غلط تھی وہ چلتے ہی جا رہے تھے اور ایک جگہ آ کر رک گئے اور اندر چلے گئے میں بھی چوری چھپے پیچھے گئی اور اندر ہوتی باتیں اور حرکات دیکھیں تو میری جان ہی نکل گئی میں حیران کھڑی سب دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ کیا کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے میں وہاں سے گھر لوٹ آئی اور شوہر کی آنے کا انتظار کرنے لگی شوہر کچھ وقت بعد گھر لوٹے تو میں نے خود کو نارمل ہی رکھا کھانا کھا کر وہ کمرے میں چلے گئے میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی تقریباً گیارہ بجے کا وقت تھا جب میں اٹھی اور شوہر کے کمرے میں آ کر کھڑی ہو گئی اور زور زور سے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا میرے شوہر اٹھ کر باہر آئے تو میں بغیر کچھ بولے اندر داخل ہو گئی میرے شوہر مجھے دیکھ کر ہر بڑا گئے میرے شوہر نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا مگر میں اس بار خاموش نہ رہی اور شوہر کو خوب سنائیں اور ان سے ساری بات جاننا چاہی میرے شوہر پہلے تو کچھ نہ بولے مگر پھر میرے بہت زیادہ بولنے پر انہوں نے بولنا شروع کیا ان کی بات سن کر میں سناٹو کی زد میں تھی مجھ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا میں شوہر کے کمرے سے باہر نکل آئی اگلا دن میرے لئے قیامت کا سما تھا میرے شوہر کی موت نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا تھا مجھے ان کی موت کا بہت افسوس تھا ان کی وسیعت کے مطابق انہیں گھر کے سہن میں دفن کر دیا گیا شادی کے ایک سال بعد ہی شوہر کی موت میرے لئے کسی قیامت سے کم نہیں تھی مگر میں نے سبر سے کام لیا میرے دل میں بہت بار خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں آخر سہن میں ایسا کیا ہے مگر شوہر کے مرنے کے بعد میں سہن میں نہیں گئی تھی اور اپنے کمرے تک ہی رہی آخر جب تیسری رات تھی تو مجھ سے رہا نہ گیا میں ڈرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور سہن میں داخل ہوئی مجھے دیکھنا تھا کہ آخر شوہر نے ایسا کیوں بولا تھا جب سہن میں گئی تو میرے ہوش اڑ گئے وہاں چار لوگ موجود تھے میں حقا بکا مو کھولے انہیں دیکھ رہی تھی جب وہ بھاگنے لگے تو اچانک لائٹ آن ہو گئی اور اگلے منظر نے تو انہیں بھی چونکا دیا تھا پیچھے کھڑی پولس آس پاس سے آتے کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ چونک گئے تھے وہ کون لوگ تھے اس بات کا مجھے اچھے سے پتا تھا اور ان کا جرم کیا تھا میں وہ بھی اچھے سے جانتی تھی مگر میں نے پولس سے گزارش کی کہ وہ اپنے جرم خود قبول کریں ان میں سے ایک انسان نے بولنا شروع کیا تو سب پر حیرانی تاری ہوئی ایک روز جب میں رات کو سڑک پر بیٹھا ہوا تھا تب تمہارا شوہر وہاں سے گزرا وہ کچھ پریشان تھا میں نے اسے روکا اور اسے کہا کہ اس کی پریشانی میں جانتا ہوں میں ایک آمل ہوں تمہارا شوہر پہلے ہی بہت وہمی قسم کا انسان ہے جو ہر بات پر بہت جلدی بھروسہ کر لیتا تھا اس چیز کا میں نے فائدہ اٹھایا اور اسے کہا کہ تمہاری ایک بری عورت ہے وہ تمہارے مرنے کا انتظار کر رہی ہے پھر وہ کسی کا خیال نہیں کرے گی اور جس سے وہ محبت کرتی ہے اسے اپنا لے گی یہ صرف ایک کہانی تھی اسے پھسانے کیلئے میری سوچ کے مطابق اس نے میری بات مان تو لی مگر میں نے اسے بتایا کہ وہ جلد مرنے والا ہے اور اگر اسے یقین نہیں تو جا کر دیکھ لے اس کے گھر کے باہر گڑے موجود ہوں گے جو قبر کی صورت میں موجود ہوں گے اس دن اس نے وہ گڑے دیکھے تو اسے میری بات پر یقین آ ہی گیا اب وہ مکمل ہماری باتیں ماننے لگا تھا ہمارا مقصد صرف اسے پیسے حاصل کرنا تھا جو ہم نے بھرپور کیے وقفے وقفے سے ہم اس کی بیوی کے متعلق کچھ کہتے رہتے یا پھر اسے کچھ مشورہ دیتے رہتے کہ اگر وہ مرنے کے بعد بھی اپنی بیوی کو اسی گھر میں چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس وہم سے بچ جائے کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں تو اسے وحی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے اسے ایک کمرے تک قید کروا دیا اور ایک پیپر پر کچھ لکھ کر دے دیا جسے وہ پانی میں بھگو کر دیواروں پر رگڑتا رہتا تاکہ اس کی بیوی اسے مار نہ سکے یہ سب ایک چال تھی ہمارا مقصد تو صرف اس سے پیسے نکلوانا تھا ہماری عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے وہ اور زیادہ وہمی بن گیا اور کام پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے کام سے چھٹیاں کرنے لگا ہمیں ہمارے پیسے جاتے ہوئے محسوس ہوئے کیونکہ اب وہ ہمیں پیسے نہیں دیتا تھا اس نے کام چھوڑ دیا اور مزدوری کرنے لگا ہم نے ہی کہا تھا کہ اپنی بیوی کو اس بارے میں مت بتانا ہم میں سے ایک آدمی جا کر کسی صبح وہ مٹی کھود آیا اور اس کے بعد دن میں کسی بھی وقت سب سے چھپ کر واپس گڑوں پر مٹی ڈال آتا تمہارا شوہر جو مرضی سوچتا مگر ہمیں پیسے مل رہے تھے اور پھر ہم نے اسے کہا کہ وہ مر جائے تو یہ وسیعت کرے اس نے بلکل ویسا ہی کیا ہمارا مقصد اس کی ڈیڈ باڈی کو حاصل کرنا تھا جس کی قیمت ہماری سوچ سے بھی زیادہ تھی کیونکہ ایک مردہ انسان کی قیمت تین سے چار کروڑ کے درمیان ہوتی ہے جس سے ہمیں اس کے زندہ رہتے بھی پیسے مل رہے تھے اور مرنے کے بعد بھی مل جاتے ہمارے پاس ایسا وہمی انسان بہت دیر بعد آیا تھا جس کا ہم نے پورا فائدہ اٹھایا تھا اس آمل بابا کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی ہم سب حیران چہروں سے انہیں دیکھ رہے تھے پھر میرے اگلے عمل پر وہ سب حیران ہو گئے جب میں نے اندر سے اپنے شہر کو آواز دی اور انہیں سب بتایا اس دن میں نے ویڈیو بنا لی تھی اور جب پتا چلا شہر آفس نہیں جارا تو ان کا پیچھا کیا اور جب ان کی تمام باتیں تم لوگوں کے ساتھ سنی تو میں حیرت زدہ ہو گئی میں گھر جا کر ان سے خوب لڑی میں مانتی ہوں اس میں میرے شہر کی بہت زیادہ غلطی ہے وہ شروع سے ہی بہت وہمی ہے ہر کسی کی بات پر یقین کر لیتا ہے شروع سے وہ ایسے عامل بابا کی باتوں کو بہت مانتا ہے مگر اس حد تک مانے گا مجھے اندازہ نہیں تھا میں نے انہیں وہ ویڈیو دکھائی اور انہیں مزید یقین دلانے کے لیے سب ناتک ان لوگوں کے ساتھ مل کر کیا تاکہ تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور پکڑے جا سکو اس دن جب شہر سے لڑی تھی تب وجہ پیسے ہی تھے جو اس ماہ انہوں نے مجھے نہیں دیئے تھے انہوں نے کرز لیا ہے جانتی ہوں مگر مجھے اس بات پر سکون ہے کہ کم از کم ان کی آنکھیں تو کھل گئیں اب آئندہ یہ کسی بھی ایسے انسان پر یقین نہیں کریں گی دراصل آپ نے میرا بھی فائدہ کیا جو یہ روز کا شک اور وہم تھا وہ نکل گیا جب یہ سب اپنے کانوں سے سنا میں نے ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا آپ لوگ کسی پر بھی یقین کریں مگر اتنا زیادہ نہیں کہ لوگ آپ کے یقین کا فائدہ اٹھا کر آپ کو ایک سائٹ پر کر دیں انسان کو ہمیشہ اپنے آج میں جینا چاہیے ہم بہت سے سوچے سوچتے ہیں جن میں اکثر منفی ہوتی ہیں بہتر ہے اپنا وقت کام میں لگائیں نہ کہ سوچنے میں ہم اکثر اپنے وہم اور سوچ کے ذریعے بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں ان عامل بابا پر یقین مت کریں جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا آپ کا وہم یا عامل بابا انہیں نہیں بدل سکتے سو ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھیں